سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پرس نوٹیفکیشن حضب اختلاف کی خام خیالی ہے کہ وہ پروپیکنڈا کر کے حقائق چھپا لیں گے وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں فورن فنڈنگ کیس میں ہمیں پھاسانے والے اب خود پھنس چکے ہیں سینٹ انتخابات کیس میں سن سرکار نے صدارتی ریفرینس کو سیاسی مسئلہ قرار دے کر مخالفت کر دی حکومت سن نے موقف اپنایا ہے کہ الیکشن ایک 2017 میں صرف سینٹ انتخابات کا طریقہ کار واضح کیا گیا ہے مریم نواز نے نواز شریف کا پیغام سنا دیا کہتی ہیں حضب اختلاف پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مناسب وقت پر پارلیمنٹ سے سیفو کا آپشن استعمال کرے گی وفاقی حکومت اور اتحادی جماعت آمنے سامنے آ گئی کراچی کے ذرنی الیکشن میں ایم کیو ایم پی ٹی آئی کے مدد مقابل کھڑی ہو گئی کانیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائر ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائبل، ٹرسٹ وردی اور آنیسٹ لاؤ فرم آف شکھا شاردہ نائن زرو فائیو نائن فائیو سکس سکس نائن نائن فر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ یا پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ نائن زرو فائیو نائن فائیو سکس سکس نائن نائن پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لاؤئر شکھا شاردہ نائن زرو فائیو نائن فائیو سکس سکس نائن نائن محلی کرونا وائرس سے تئیس افراد جام بحق ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد گیارہ ہزار تیم سو اٹھارہ ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تزدیق شدہ کیسز کی تعداد پانچ لاک چونتیس ہزار اکتالیس ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار چھ سو انتیس نائی کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک لاکھ چون ہزار سترہ سن میں دو لاکھ اکتالیس ہزار دو سو خیبر پختونخواہ میں پینسٹ ہزار پانچ سو بتیس بلوچستان میں اٹھارہ ہزار سات سو پچاس گلگت بلتستان میں چار ہزار نو سو دو اس نام آباد میں چالیس ہزار آٹھ سو پندرہ جبکہ آزاد کشمیر میں آٹھ ہزار آٹھ سو پچیس کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک چھتر لاکھ اسی ہزار دو سو بیالیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھتیس ہزار چھ سو سات نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک چار لاکھ اٹھاسی ہزار نو سو تین مریض سہت یاف ہو چکے ہیں جبکہ دو ہزار دو سو اٹھارہ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں تئیس افراد جابہ حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد گیارہ ہزار تین سو اٹھارہ ہو گئی پنجاب میں چار ہزار پانچ سو اٹھ سٹھ سن میں تین ہزار آٹھ سو بانوے خیبر پختون خواہ میں ایک ہزار آٹھ سو انتالیس اسلام آباد میں چار سو اٹھ سٹھ پلوچستان میں ایک سو تیرانوے گلگت بلتستان میں ایک سو دو اور آزاد کشمیر میں دو سو چھپن مریض جان سے حد دو بیٹھے وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے ہر کردار کو سامنے لائیں گے بروڈشیٹ کے معاملے پر شفاف اور منصفانہ تحقیقات کرانے کے متمنی ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیر آزم عمران خان نے حکومتی ترجمانوں کو قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کی تفصیلات سے آگاہی دینے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کا دائرہ کار کو مزید بسی کیا جائے حیرت ہے سرکاری زمینیں واگزار کرانے کو بھی سیاسی انتقام قرار دیا جا رہا ہے جبکہ حقیقت یہ رہی ہے کہ سرکاری زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کو نون لیگ کی سرپرستی حاصل رہی ہے کیونکہ سیاسی سرپرستی کے بغیر کوئی بھی سرکاری زمین پر قبضہ نہیں کر سکتا وزیراعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ فورن فنڈنگ کیس میں ہمیں پھسانے والے اب خود پھنس چکے ہیں الیکشن کمیشن میں ہمارا موقع درست ثابت ہوا براؤڈشیٹ کے معاملے پر شفاف اور منصفانہ تحقیقات کرانا چاہتے ہیں خوامی خزانے کو نقصان پہنچانے والے ہر کردار کو سامنے لائیں گے اپوزیشن کی خان میں خیالی ہے کہ وہ پروپرگنڈا کر کے حقائق چھپا لیں گے قبل عزی وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت حکومتی راہنماوں کا اجلاس ہوا جس میں سیاسی صورتحال پر مشابرت کی گئی اور حکومتی راہنماوں کو براؤڈشیٹ فورن فنڈنگ کیس اور قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن پر بریفنگ دی گئی سن کی صوبائی حکومت نے سینٹ انتخابات کیس میں صدارتی ریفرنس کی مخالفت کر دی ہے سینٹ الیکشن کیس میں سن حکومت نے عدالت عظمہ میں اپنا جواب جمع کرا دیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سن کی صوبائی حکومت کی جانب سے سینٹ انتخابات کیس میں صدارتی ریفرنس کی مخالفت کر دی گئی تفصیلات کے مطابق سینٹ انتخابات کیس میں سن سرکار نے سپریم کورٹ میں اپنا جواب چمع کرا دیا ہے جس میں صدارتی ریفرنس کی مخالفت کی گئی ہے حکومت سن کی طرف سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ صدارتی ریفرنس سیاسی مسئلہت پر دائر کیا گیا صدر مملکت عارف علوی کی جانب سے بھیجے گئے ریفرنس میں کوئی قانونی سوال نہیں اٹھایا گیا لہٰذا سپرین کورٹ صدارتی ریفرنس پر اپنے رائے دینے سے انکار کرے سن حکومت کے جواب میں کہا گیا ہے کہ سینٹ کا الیکشن آئین کے تحت ہوتا ہے الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ میں صرف سینٹ انتخابات کا طریقہ کار واسح کیا گیا ہے سینٹ انتخابات پر آئینی آرٹیکل دو سو چھبیس کا اطلاق ہوتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے سابق وزیر آزم نواز شریف کا اہم پیغام پہنچاتے ہوئے کہا ہے کہ اپوزیشن کے پاس تمام آپشنز موجود ہیں اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مناسب وقت پر پارلیمنٹ سے سٹی فو کا آپشن استعمال کیا جائے گا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے سابق وزیر آزم نواز شریف کا اہم پیغام پہنچاتے ہوئے کہا ہے کہ اپوزیشن کے پاس تمام آپشنز موجود ہیں اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مناسب وقت پر پارلیمنٹ سے سٹی فو کا آپشن استعمال کیا جائے گا پاکستان مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شرکت کے موقع پر مریم نواز نے اس نام آباد میں ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو خاص پیغام لائی ہوں جو یہ ہے کہ حکومت مکمل ناکام ہو چکی ہے اپوزیشن کے پاس تمام آپشنز موجود ہیں اپوزیشن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مناسب وقت پر پارلیمنٹ سے سٹیفوں کا آپشن استعمال کرے گی مریم نواز نے کہا کہ حکومت ہر محاصل پر ناکام ہو چکی ہے آج ملک میں عوام کا برا حال ہے بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں کہاں پہنچ چکی ہیں جو حال آج ملک کا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں میڈیا کو بھی پریشر میں رکھا گیا ہے مریم نواز نے دعویٰ کیا کہ حکومت مذاکرات کے لیے رابطے کر رہی ہے بلکہ اپوزیشن کی منتیں کر رہی ہے لیکن اپوزیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی اور اینارو نہیں دیں گے اپوزیشن کی یہ منتیں کرنے آئے تھے لیکن اب اپوزیشن کوئی تعاون نہیں کرے گی مسلم لیگ نون سمیت کسی بھی سیاسی جماعت کے ارکان سے جتنے بھی رابطے کریں انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا کراچی میں ملیر کی نشست پر زمنی انتخاب ہونے والے ہیں اور اس حلقے میں حکومتی تحادی جماعت ایم کیو ایم اور تحریک انصاف ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئی ہیں ایم کیو ایم نے پی ایس اٹھاسی ملیر کی نشست پر پی ٹی آئی کے مدد مقابل الیکشن رننے کا فیصلہ کر لیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں حکمرہ جماعت پی ٹی آئی کی اتحادی ایم کیو ایم نے ملیر کے حلقہ پی ایس اٹھاسی کے زمنی الیکشن میں اپنا امیدوار دست پردار کرانے سے انکار کر دیا پی ایس اٹھاسی ملیر کی نشست پر زمنی الیکشن کے لیے پولنگ سولہ فروری کو ہوگی کراچی میں ظلہ ملیر کی نشست پر زمنی انتخاب میں حکومتی اتحادی جماعت ایم کیو ایم اور تحریک انصاف ایک دوسرے کے عاملے سامنے ہو گئے ہیں کیونکہ ایم کیو ایم نے پی ایس اٹھاسی ملیر کے نشست پر پی ٹی آئی کے مدد مقابل الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور ایم کیو ایم ملیر زمنی الیکشن میں اپنی انتخابی مہم کا آخاز کر دیا ہے پی ٹی آئی نے ایم کیو ایم سے ملیر کے زمنی انتخابات میں اپنے امیدوار کو دستبردار کرانے کی درخواست کی تھی تاہم ایم کیو ایم نے زمنی الیکشن میں اپنا امیدوار دستبردار کرانے سے انکار کرتے ہوئے موقع پیش کیا ہے کہ ہمارا اتحاد مرکز میں ہے امیدوار دستبردار نہیں کرائیں گے اور پی ٹی آئی نے بھی ہمارے مدد مقابل کراچی زمنی الیکشن میں امیدوار کھڑا کیا تھا خیال رہے کہ پی ایس اٹھاسی ملیر کے نشست پر زمنی الیکشن کے لیے پولنگ سولہ پروری کو ہوگی اور اس نشست پر پیپرز پارٹی کے محمد یوسف ایم کیو ایم کے ساجد احمد اور پی ٹی آئی کے جان شیر جنے جو امیدوار ہے تاہم اس حلقے میں پی ٹی آئی ایم کیو ایم کے الگ الگ امیدواروں سے پیپرز پارٹی کی پوزیشن مستحقم ہے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد سبسکرائب ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تا نوٹفیکیشن پٹن موسیقی